ہم نے جو ہے نا آج لولی گینگ کو نہیں کھولا ہے آج ان کو اندر ہی جانا ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں کیسے مدے مدے سے کھا رہے ہیں اور یہ ہماری دیوز رہت ہی ہیں یہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں کہ ہم ہم نے حالکہ ان کو جانا تو ڈالا ہوا ہے اور یہ ہمارا گرے پالکن ہے آج سارے جو ہیںنا اپنے اپنے كجز میں ہی ہے یہ دیکھیں باقی برڈilles بھی ہمارے آج اپنے کیجز میں ہے کسی کو بھی باہر نہیں نکالا ہوا اور یار ایک دکھ کی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہماری ڈاو تھی نا کل ڈائمن ڈاو اس میں سے نے ایک ایک سپائر ہو گئی ہے شاید وہی ایک سپائر ہوئی ہے جو کل ہمیں بیمار فوری سے لگلی تھی تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا یہ پھولی ہے شاید جیسے تھنڈ لگی بھی تھی میں نے سوچے یار یہ ویسے پھولی ہوئی ہے شاید بھوک وغیرہ لیے اس نے اس وجہ سے پھولی ہے لیکن یار یہ بیمار تھی اور یہ ایک سپائر ہو گئی ہے موسم جب چینج ہوتا ہے نا تو انسان پرندے جانوار ہر چیز بیمار ہوتی ہے ہیلو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلمان انساری ویلوگ فرینڈز آج میں کافی دنوں بات گھا رہا ہوں میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں ماشاءاللہ سے ہمارے گھر کافی سارا کام ہو گیا ہے جو سامنے میں نے آپ کو وال دکھائی تھی لکری والی جو میں نے تھری ڈی میں بنوائی ہے اس پہ بھی کام ہونا شروع ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ سے اب میرے گھر جو ہے نا اوپر رگرائی والے بھی لگے ہوئے ہیں تو چلتا ہوں آپ کو اندر جا کے تھوڑا سا کام دکھاتا ہوں پھر اوپر چلتے ہیں رگرائی والوں کو بھی دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے آج یاد یاد آج جو ہے نا میرے خیل میں پینٹ والے نہیں آئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سامنے جو ہے نا انہوں نے کلر کیا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کافی زیادہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا نا اور بھی پیاری وال ہو جائے گی اب بھی انکمپلیٹ ہے انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہوگا تو پھر بھی آپ کو پھر بھی دکھاؤں گا چلتے ہیں اوپر جا کر میں آپ کو اوپر دکھاتا ہوں کیا 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 ہوا ہے انہوں نے رگرائی والے آئے تھے میں آج کافی دنوں بعد واپس آیا ہوں گھر جو ہے نا تقریبا کوئی چھ سات دنوں بعد میں آنی سکا کام کی اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے مجھے پتا تھا لیبر تو کام کر رہی ہے تو اس لئے میں نے چیک کرنی لگایا میں نے ان کو سمجھا دیا تھا کیا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے گھر میں رگرائی سٹارٹ ہو گئی اور یہ انہوں نے نا ٹاپ فلور سے جو ہے نا وہ سٹارٹ کی ہے رگرائی کرنا یہ بھائی جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں مجھے وائپر چاہیے تو وائپر ان کو لاؤ کے دیتے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے بجلی کے کنیکشن جو ہے نا وہ نیچے ہمارا میٹر ہے وہ نیچے پر ہوئے وہ دیکھیں ہم سائیوں کی دیوار پر اس ستار میں سے لیا ہوئے انہوں نے کنیکشن بھائی اپنا کام کرنے ہیں چلتے ہیں ان کو وائپر لاؤ کے دینا ہے وہ وائپر لاؤ کے دیتا ہوں یہ دیکھیں اب اس کا یہ کلر ہے جب پالش ہو جائے گا تو یہ والا کلر نکل آئے گا بلیک کلر اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا لگے گا لیکن یہ ہے کہ اس کی صفائی کرنی پڑے کی کیئر کرنی پڑے کی اس کی کافی زیادہ نہیں تو محلہ بہت ہو جائے گا یہ والی کچھ سائیڈ انہوں نے کر لی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اب یہ کلر نظر آرہا ہے یہ ہی کلر بن جائے گا ہمارے پاس نہ وائپر پڑا ہوا سے نیچے چل کے اس کو دیکھتے ہیں اگر وہ نیچے وائپر پڑا ہوا ہے تو وہی اٹھا کے دے دیں گے اگر نہ ہوا تو پن کو نیل آ کے دینا پڑے گا چل کے دیکھتے ہیں نیچے یہ دیکھیں اس روم میں میں نے سارا کبار کٹھا کیا ہوا ہے یعنی کہ جو جو ہماری لکری کی بچیویں چیزیں پڑی ہیں اور باقی چیزیں پڑی ہیں وہ میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں دیکھتے ہیں شاید یہاں پہ وائپر ہو بھی بیلچے وغی ہے لیکن جو ہمیں رکایٹ ہے وہ نہیں پڑا ہوا یہاں پر چلیں خیر یہ دیکھیں جی ہمیں وائپر مل گیا ہے میں نے کافی ڈھونڈا ہے پورے گھر میں مجھے امید تھی وائپر پڑا ہوا ہے کیونکہ پہلے بھی میں نے صفائی کر رہی ہے تو وائپر مانگا کے دیا ہوا تھا لیکن وہ مجھے میل نہیں رہا تھا لیکن میں چل کے ادھر بھائی کو واپس وائپر لیتا ہوں اوپر جا کے شکر ہے تجھے لینے دوبارہ باہر نہیں جانا پڑا مارکیٹ میں ٹائم بچ گیا ہے میرا بھائی سے بات کرتے ہیں کہ اسی سے کام چل جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا ہوا رف پر ہے خراب ہوا پر ہے آگے ہیں اوپر دیکھتے ہیں یہ بھائی کیا کہتے ہیں بھائی دیکھ رہا ہے اسی سے کام چل جائے گا ٹوٹا ہوا ہے نہیں ٹوٹا ہوا آپ لگا کے دیکھو یہ ٹیڑا ہوا پڑا ہے نکلا ہوا ہے یا شاہ توڑ نہ دینا بکر کے دھو نہیں ٹوٹا ہوا تو چلا کے دیکھیں کام چلتا ہے نہیں تو پھر لا دوں گا اور بھائی کہہ رہے ہیں نیا لا کے دیں اگر یہ ہی استعمال کریں گے نا یہ دیکھیں آپ پانی چھوڑ رہا ہے بیچ بیچ میں سے لکی رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں پالش کرنی ہے نا یہ لکی رہے ہیں کہیں تو بری لگیں گی خراب لگیں گی یہ سالہ پالش ہو جائے گا اوپر والا پورشن وہ تو میں لا دیتا ہوں آپ کو کوئی بات نہیں ٹوٹا ہوا وہ ٹیڑا تھا میں نے کہا شاید نہ ٹوٹا ہوا ابھی آپ گزارا کرو میں جا کے لے آتا ہوں کوئی بات نہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والا جو پورشن ہے نا یہ ہم انشاءاللہ کال فائنل بھی کر دیں گے یار خود نہ ہو نہ کوئی نہ کوئی گربر ہو ہی جاتی ہے بھائی نے یہاں سے تار کارڈ کے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پر تار لگی ہوئی تھی یہاں سے کارڈ کے اس بورڈ میں لگا دی ہے اور انہیں بٹن کا نہیں پتا چلا انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کر دی ہے اصل میں بٹن یہاں لگا ہوا تھا یہ والا نہیں ہے یہ والا بٹن ہے شاید اسے پتا نہیں چلا کون سا بٹن ہے تو اس نے پکر کے اس کو کارڈ دیا اور اس کو ڈریک دوسرے بورڈ میں لگا دی ہے چلیں خیر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے دوبارہ لگ جائے گا کنیکشن موٹر کا اس بھائی کو بھی پتا نہیں تھا کیا کر سکتے ہیں ہم آگئے ہیں وائپر والی دکان پر یہاں سے وائپر لیتے ہیں ایسا وائپر پر آیا ہے وائپر ایک وائپر تو دے تو یہ انکل کے پاس ساری جو ہے نا جارو پوچھے بھی پڑے ہوئے ہیں باقی چیزیں بھی پڑی ہیں وائپر لیتے ہیں ایک وائپر جا کے بھائی کو دینا ہے ٹھیک ہے جی چلیں جی وائپر مل گیا ہے ہمیں چل کے بھائی کو دیتے ہیں چلیں جی وائپر اٹھاتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو ڈیالاگ سنوائے رہا ہے یہ ہمارے بچپن میں ایک ڈراما لگتا تھا اس میں افضل خان نے کردار ادا کیا تھا جہنڈ ریمبو کا جس میں اس کا یہ مشہور ڈیالاگ تھا تو مجھے میرے جیسے ہی وائپر اٹھایا مجھے بچپن کی یاد آگئی جس اس بھائی نے وہ ڈراما دیکھا ہوگا اس کو یہ ڈیالاگ وہ ضرور یاد ہوگا اور افضل خان جو ہے ہمارا جان مہمبو وہ اس ڈرامے سے بہت زیادہ ہی ڈوبا تھا یہ لو بھائی یہ بھائی پر یہ تو ٹھیک ہے چلو کیا راج جو ہے نہ مزہدار دھوک پر رہی ہے گھر جانے کو جہاں میری کے بھی رہائش ہے وہاں جانے کو دل ہی نہیں کر رہا کیونکہ یہ ٹرپل سٹوڑی ہے جہاں پر میں کھڑا ہوں دریک سورج میں اوپر پر رہا ہے اور خوب مزہ دے رہی ہے دھوک شاپ پر اتار لے نا اس کا وہ بھائی کہہ رہا ہے نا اس کو زنگ لگے گا نا ٹوٹے گا دیکھتے ہیں جی یہ کافی سارا تو کام بھائی نے کر لیا یہ دیکھیں بس یہ ہی سائی جو ہے نا یہ پورشن یہ رہ گیا باقی تو سارا ہو گیا بس اس کو بفنگ کرنی ہے اس کو شائن لے کے آنی دوستو وہ بھائی تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن میں نے اپنے ایک کزن سے پوچھا تھا کہ دانہ کہاں سے ہول سیل میں ملتا ہے انہوں نے مجھے شاپ بتائی تھی وہاں چلتے ہیں چل کے اپنے پرندوں کا دانہ وغیرہ لیتے ہیں باہر چلتے ہیں اور یہ رہی دے دیکھیں ہماری دھنوں اس پر چل کے دانہ لاتے ہیں بھائی سے چل کر یہ دیکھیں بھائی کے پاس ہر کسن کا دانہ پڑا ہوا ہے اور آئی سنگ یہ ہیں پھر ہول سیل والے یہ دیکھیں ان کے پاس کافی دعزاد میں ہے چلیں جی اس بھائی کو کہتے ہیں تو صحیح میں کرو کنگنی دے رہے ہو دو کلو پانچ کلو کارڈے ہو پانچ کلو یالہ کارڈے ہو اور ڈا کلو کارڈے ہو یہ کچھ باجرہ بھی لے لیتے ہیں چلیں جی سارا دہرہ دانہ ہے نا پرندوں کا سارا تھا گنگی دے گٹو ہے پاگ یہ ہکو بات کے گنوے نے مرسائیکل دے رکھوا گے انسو ہکو پچھو آرام نل والے یہی ریبیسی بیا اللہ خیر کرے اسی میرے خیال ہے چھالی ڈاو ایک ڈیوانہ بہنسی ہے چلو جی صاحب ریتنوں سے راکی دے دانہ اور چلتے ہیں گھر گھر چل کے پرندیاں کو ڈے دے بھی ہیں تے انہوں کو دانہ شاہ نہیں پینے ہیں شام دی گئی ہے سوہ سامن پہنچ گئے ہیں گھر میرے ایک سبسکرائبر ہے یار وہ آتے سرائیکی ضرور بولی کرو تمہیں کو آپ کو بھی سرائیکی دے ہیں بھول ہے تمہیں کو بڑا مزہ آنے بولین دے ہیں کیونکہ میری مادری زبان ہے وہ سرائیکی جنی اردو ہے وہ ساری قومی زبان ہے زیادہ لوگوں کو اس رائے کی سمجھ نہیں آن دی ہی گا وہ میرا جنہ زیادہ بلاؤگ ہوندے نا اور اردو ہے چوندے تھوڑا ہے ہمیں بے سرکل آ دینا ہو نا آپ نے انہوں سبسکرائبر کو آپ نے دوست کو راضی کرن دکھاتے ہیں جنر آؤ سنوان جلدی سے آؤ یار لولی گین کو بھی باہر نکال کے ان کو دانہ ڈال دیں گے پہلے وہ سیلہ لے آنا بھائیہ ہاں جی ہاں جی یہ لے ہیں ان کو کھول بھی دیا آپ نے چلو یہ دیکھیں یہ ہمارا لولی گین کا زاد ہو گیا ہے جلدی سے لے آؤ اس کو آپ سے نہیں اٹھایا جا رہا نا جیسے ہی ہم نے ان کو کھول آئے نا یہ سارے ہی اندر روم میں بھاگ گئے ہیں حالانکہ یہاں پہ جگہ تھی یہ لیکن پتہ نہیں کیا ڈونڈنے یہ نکل آئے ہیں واپس باہر کیا ڈونڈنے اندر چلے جاتے ہیں پورے گھر کے ایک دفعہ راؤنڈ لگاتے پھر یہی کٹھے ہو جاتے ہیں سارے یار ماشاءاللہ چھوٹ چھوٹ اسے چیکس لیے تھے بڑے خوصورت لگتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے ادھر ادھرنا ہمیں اچھی جو ہے نا ہمیں مرگیاں نہیں لگتی جتنے اچھے یہ چھوٹ چھوٹ اسے چیکس لگتے ہیں چوزے لگتے ہیں بھاگتے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ یار سنوان اس کو کھول کینچی سے کھول دے آپ کی ٹانگ میں درد ہے بی بھی سردیوں کا موساب آگیا ہے پتہ نہیں اس کی ٹانگ میں شاید رات کو ہم گھومنے کہ ہوئے تھے ہوا لگی ہوگی تو کہہ رہا ہے میری ٹانگ میں درد ہے ابھی کینچی سے اس کو کٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یار وہ دیکھو مبیلہ چوزہ لے کے بھاگ گیا ہے دروازہ سے یہ دیکھیں سنوان اس کے پیچے بھی بھاگا ہے لیکن وہ لے کے نکل گیا ہے پتہ نہیں وہ آپ پکتہ بھی ہے یہ نہیں اندر چلا گیا ہے لے کے چھوٹی سی جگہ تھی اس نے پیچے سے جھپٹا مارا ہے اور ہمارا ایک لبلی گینگ کا پیر لے کے بھاگ گیا تھا ان کو دیکھ کے اتنے خوشی ہو رہی تھی مجھے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں سے اس نے پنجا مارا ہے یہ دیکھیں یہ والی جو جگہ ہے نا پاریک سی یہ والی یہاں سے اس نے پتہ نہیں کیسے جھپٹا مارا ہے اور اس کو کھینچ کے یہاں سے لے گئی ہے بلی اب یہاں پر جو ہے نا ہم کوئی چیز رکھیں گے اس کے بعد یار لبلی گینگ کو کھولیں گے پہلے ایک لبلی گینگ کا چکس جو ہے وہ ہمارا مر گیا تھا دوسرا بلی لے گئی ہے اور وہاں سے لے گئی ہے جہاں سے ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ یہاں سے وہ لے کے جا سکتی ہے باہر پتہ نہیں وہ تار میں بیٹھی ہی تھی اور آج اس کا دعو لگا اور وہ نکال کے لے گئی ہے وہاں سے یقین کریں یار بہت دکھ ہو رہا ہے بہت دکھ ہو رہا ہے فیڈ گٹو میں ہے مجھے پتہ ہے گٹو میں ڈلوائی ہے زیادہ ڈلوائی ہے باقی شاہ پر آئے گے کر کے شاہ پر نکال میرا دل ہی نہیں کر رہا آگے ویڈیو بنانے کا نا بہت ضرور سے دکھ ہو رہا ہے یار میں اتنا ہیپی تھا سارا دن موڑ بھی بہت اچھا تھا اور ان کو جب میں بھاگتا ہوا دیکھتا ہوں دانا چھانا بھی ڈالتے ہیں وہ وہاں سے لانک کی بھلا لے کے بھاگ گیا ہے بان کر دے یار ان کو پکر گئے نا بان کر دے سنوان باقی ان کو دانا جو ہے نا ان کا اندر ہی ڈالیں گے یہ دیکھیں میرا شہزادہ ڈال رہا ہے دانا چلیں جی اس میں اس نے ڈال لیا دوسرے برتن میں آپ ڈالو یہ میں ڈال دیتا ہوں خود ان کو چلیں جی میں نے ان کو دانا ڈال لیا ہی ہے اب اپنا دانا وغیرہ کھا رہے ہیں سنوان کہہ رہا ہے جب ہم جائیں گے نا نئے گھر تو پھر سکون ہو جائے گا وہاں پر بلی ہے کیونکہ ہم نے وہ رکھنا ہے اوپر والی ٹاپ فلور پر وہاں تک بلی نہیں جا سکتی کوئی بات نہیں ہے اب جو ہونا تھا ہو گیا کسی دن جا کے نا میں دو چار چوزے اور لے ہوں گا انہی کے سائز کے تو یہ ان میں ایڈ ہو جائیں گے داستے ایک مر گیا ہے اور ایک آج بلی اٹھا کے لے گئی ہے ٹوٹل آٹھ بچے ہیں باقی تین چار اور لے لیں گے ہمارا ایک لبلی گیاں گے پھر سے بڑھا ہو جائے گا یعنی کہ تعداد میں بڑھا ہو جائے گا بڑھ جائے گا یہاں کرتے ہیں اپنے ویلوگ کا اینڈ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنے بھائی کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب دیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ